بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے پیارے کلم کار ساتھیوں اور بزرگ پینشنس کی خطبت میں نواز مول کا سلام پہنچے نظر گرامی آج کل چونکہ بجٹ کی آمد آمد ہے تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر خصوصاً یوٹیو پر اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ تنخواہوں میں اتنے فیصد اضافے کا امکان ہے اتنے فیصد امکان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے پچھلی دنوں خرشید شاہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنماء ہیں انہوں نے نوید سنائی کہ پینتیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا جانا چاہیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں پینتیس فیصد اضافہ کیا جانا چاہیے کل میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی دنیا نیوز کی اخبار کی خبر تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وزارت خزانہ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ دس فیصد سے لے کر پندرہ فیصد تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کا امکان ہے دس فیصد سے پندرہ فیصد اور خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پینتیس فیصد آج رانہ سناؤلہ کا بیان آیا ہے روزنامہ جنگ کی ویب سائٹ پر جس کو ریپورٹ کیا ہے حنیف خالد نے بڑے کریڈبل ریپورٹر ہے دی نیوز کے اور جنگ کے روزنامہ جنگ گروپ کے انہوں نے کہا ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے گو ایک فگر تو نہیں دیا کہ اتنا تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور لیکن حنیف خالد کی ریپورٹ کے مطابق پینتیس فیصد جو ہے وہ اضافہ کا امکان ہے تنخواہوں اور پینشن میں پندرہ سے پینتیس فیصد انہوں نے کہا ہے اب خرشید شاہ صاحب بھی پینتیس فیصد کہہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ نے فگر تو نہیں دیا کوئی ایگزیکٹ کے کتنے فیصد اضافہ ہوگا ہونا چاہیے لیکن حنیف خالد کی ریپورٹ کے مطابق پندرہ سے پینتیس فیصد تو یہ بھی پینتیس فیصد اور وزارت خزانہ کے ذراعے کہہ رہے ہیں دس سے پندرہ فیصد تو امید کی جانی چاہیے کہ پندرہ سے پینتیس فیصد کے درمیان کسی سطح پر جو ہے نہ وہ تنقاہوں اور پینشن میں اضافے کا امکان ہو سکتا ہے یہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ بجٹ سے ایک دو دن پہلے جو وفاقی قبینا کا اجلاس ہوتا ہے جس میں منظوری دی جاتی ہے بجٹ کی اس میں فائنل یہ اضافہ ہو جو ہے نہ وہ پتا چلے گا کہ کتنا اضافہ ہوتا ہے بہرحال چونکہ جس قسم کی مہنگائی چل رہی ہے آلہ سطح پر یہ اب ایک احساس موجود ہے کہ سب سے زیادہ جو متاثر طبقہ ہو رہا ہے وہ ملازمین اور پینشنرز ہیں لہٰذا ان کی تنقاہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جانا چاہیے اب یہ کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن امید یہ کی جاری ہے کہ پندرہ سے پینتیس فیصد کے درمیان بیس فیصد ہو سکتا ہے پچیس فیصد ہو سکتا ہے تیس پینتیس ہو جائے تو اچھی بات ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ جس قسم کی مہنگائی ہے لیکن ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہے حتمی نہیں ہے اس قسم کی جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں پینتیس فیصد تیس فیصد یہ سب کیا سرائیوں پر مبنی ہے تو اچھی امید ہے بہرحال ہمیں تو کہ اچھا ایک اضافہ ہوگا جس سے جو ہے نہ وہ ہمیں مہنگائی کے خلاف جو ایک مقابلہ کرنے کی جو ہے نہ وہ سکت ملے گی تو یہ تازہ ترین ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں